بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا ایک آفیشل ایڈورٹائیمنٹ دیکھ رہے ہیں اور کم از کم آپ کے پاس 45 فیصد مارس لینا ضروری ہے ایٹا کی درہی یہ بڑھتی ہے اور ایٹا کی درہی آپ انلائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید اپلیکیشن بھی آپ کیا کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں 1000 روپے اس کی کیا ہے بینک فی ہے 16 ستمبر 2026 اس کا لاسٹڈٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ یہ جو جابز انانس کی گئی ہیں خیبر پختنخواہ میں مرٹ ایریا ہے اس میں پروچیکٹ ڈیریکٹر کی جابز انانس کی گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم بی بی ایس کم از کم آپ کی پاس ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ مزید تفصیلات آپ ریٹ کر سکتے ہیں پندر ڈیس کے اندر اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ایڈوٹائزمنٹ ہے آفیس آپ اسسٹن ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ میں جو ہے جابز انانس کی گئی ہیں کورم میں یہ جابز انانس کی گئی ہے جونئر سیکرٹری ویلیج کی جابز ہیں اور ناؤس کیل ہے ایک پوسٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج چاہیے کم از کم انٹرمیڈیٹ چاہیے اور مزید تفصیلات آپ دیکھتے ہیں پندر ڈیس کے اندر اندر آپ نے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہیں شفا تعمیر ملت یونیورسٹی جو ہے اس میں جابز انانس کی گئی ہیں پروفیسر کی ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں دپارٹمنٹ جو ہے کمیونٹی میڈیسن میں ہیں اس کے علاوہ سیہٹ پروفیسر کی ہیں فارمیکالوجی کی ہیں اسسسٹن پروفیسر ہے فارمیکالوجی انڈ بیہیوریل سائنس کی ہیں تو یہ جابز انانس کی گئی ہیں سی وی آپ نے بیج دینے ہیں پندرہ ڈیس کے پندرہ اکٹوبر تک نیکسٹ جو ہے این ڈی آر ایم ایف یعنی نیشنل ڈیزاسٹر رسک بنیمیٹ فنڈ میں جو ہے جابز انانس کی گئی ہیں اور سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جابز انانس کی گئی ہیں ڈیٹا سینٹیفک سینٹسٹ کی ہیں ایک پوسٹ ہے ماسٹر ڈگری کمس کم آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ مزید تفصیلات کے لیے آپ کیا کرنا ہے ڈی آر ایم ایف ڈاٹ پی کے پر جا سکتے ہیں اور مزید آپ کیا کر سکتے ہیں مزید تفصیلات آپ یہاں پر ریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو ہے سینٹھ بینک میں جو ہے جابز انانس کی گئی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے چیف انفارمیشن سیکیوٹی افیسر کی ہیں چیف ڈیجیٹل افیسر کی ہیں پچپن سال ایک چاہیے کم از کم آپ کے پاس گریجویشن ہونی چاہیے اور مزید تفصیلات آپ کیا کر سکتے ہیں ریٹ کر سکتے ہیں انیس ستمبر دودر چوبیس اس کا لاز ڈیٹ ہے کہاں پر بیج دینی ہے کنٹریکٹ بیسس پر جو ہے جابز انانس کی گئی ہیں دیویجنل کارڈینیٹر کی ہیں کم از کم پچاس سال ایچ چاہیے پینسٹھ سال تک اور مزید تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں تیس ستمبر دودر چوبیس اس کا کیا ہے لاز ڈیٹ ہے مزید جو ہیں سینٹھ ایمپلائیز یعنی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں جو ہے جابز انانس کی گئی ہیں اور ہاؤس جوب ٹریننگ ہے دیریکٹ انٹرویو کے لئے آئنا ہے اور سی سی ہسپیٹل میں ہیں یہ نو اور جمع بارہ یعنی اکیس پوسٹیں ہیں اور مزید آپ کیا کر سکتے ہیں تفصیلات کو ریٹ کر سکتے ہیں چبیس ستمبر دودر چوبیس کو کیا ہے دس سے چار بجے تک اس کا انٹرویو ہے اس کے بعد نیکس جو ہیں انٹرویو کے لئے آپ نے آنا ہے کہاں پر انٹرویو ہے ایٹی نائن ڈیس کیلئے ڈیلی ویجز کی بنیاد پر جو ہے بندے لے رہے ہیں لیکچرر کی ہیں جونئر انسٹرکٹر کی ہیں انسٹرکٹر کی ہیں اور ڈیریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن وغیرہ کی ہیں لیپ ٹیکنیشن کی ہے چودہ ستمبر دودر چوبیس اس کا لازٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد نیکس جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہیں جوبز انانس کی گئی ہے پروونشیل کارڈینیٹر کی جوبزیں سولہ سال ایج چاہیے کم سکم تین سال کا آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ مزید جو ہے چپ اٹائیس ستمبر دودر چوبیس اس کا کیا ہے لازٹ ڈیٹ ہے نیکس جو ہے وارٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی واسا لاہور میں جو ہے جوبز انانس کی گئی ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں منیجر کی ہیں اور اس میں علاوہ منیجر ایڈمین کی ہیں فنانس وغیرہ کی جوبزیں پچھ پنس سال ایج چاہیے مزید تفصیلات جو ہے آپ ریٹ کر سکتے ہیں پندرہ اکتوبر دو ہزار چوبیس اس کا لازٹ ڈیٹ ہے نیکس جو ہے برتی ہے ورک چارٹ کمپیوٹر اپریٹر فیلڈ اپریٹر سپروائزر کی آٹھ پوسٹے جو مبارہ بیس پوسٹے ہیں ٹوٹل اور آپ نے کیا کرنا ہے ان لینا ہے یہ جو میرٹ وغیرہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ ستمبر دو ہزار چوبیس پر آپ کیا کر سکتے ہیں رہیمیر خان میں انٹرویو کے لئے تشریف لے جانا ہے نیکس جو ہے یہ جاب تیناؤنس کی گئی ہے یعنی سٹاف کی سیزنل ورک چارٹ کی اسامیہ ہے کمپیوٹر اپریٹر کی ہے سکلڈ لیبرز کی ہے اور سکرین پر آپ اس کا افیشل ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں چبیس ستمبر دو ہزار چوبیس اس کا لازٹ ڈیٹ ہے تیس ستمبر دو در چوبیس اس کا کیا ہوگا انٹرویو ہوگا اٹھارسی ڈیس کے لئے یہ بندوں کو لے رہے ہیں اس کے بعد یہ جاب تیناؤنس کی گئی تھی چودہ ستمبر کو انشاءاللہ آج کی دن جتنی بھی جاب تیناؤنس کی گئے تو انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا ہمارے ساتھ رہیں ہمارے چینل جاب تینکیس کو سپورٹ کریں اور ہمیں اپنی خاص دعا میاد رکھیں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ